آج ہم نیٹ بول کی گیم میں جو پلیئرز ہوتی ہیں ان کی پوزیشن پہ بات کریں گے کہ ان کو کون کون سے ایریے میں جانا اللہ ہو ہے ٹوٹل پلیئرز ہوتے ہیں نیٹ بول کی ٹیم میں بارہ ہوتے ہیں سات پلیئر گراؤنڈ میں ہوتے ہیں لیکن بارہ ٹوٹل ہوتے ہیں گولڈیفنس گول شوٹر گول کیپر سینٹر سات پلیئر ہیں ایک دو تین چار پانچ شے سات تو یہ ہیں ہمارے پاس سات پلیئر جو گراؤنڈ میں موجود ہوتے ہیں جی اے مین گول اٹیک ہے ڈیو اے مین ونگ اٹیک ہے ڈیو 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 اس کو کون سی بدشن علاؤ ہے کون سی بدشن علاؤ نہیں ہے ہم اس پر بات کریں گے یہ ہم نے ایک گراؤنڈ بنایا ہے نیٹ بول کا یہ والی سائیڈ ہوگی ہماری والی سائیڈ ٹھیک ہو گیا یہ ہماری سائیڈ آور سائیڈ ہے اس کے بعد کیا ہو گیا ہم میں آپ کو بتاؤں کہ جو جے کے ہوتا ہے میں آپ کو لکھ کے دکھاتی ہوں جے کے مین گول کیپر میں نے اور آسان کر دیا جے کے مین گول کیپر اور گول کیپر کو کون کون سا ایریا علاؤ ہے اسے بات کرتے ہیں یہاں ہم لکھتے ہیں کہ اس کو ایریا کون سا الاؤ ہے یہاں پہ ہم نے لکھا کہ area کون سا الاؤ ہے اب ہم بڑھتے ہیں اس کے area کے جانب یہ ہمارا جو آپ کو چھوٹی دی نکھ رہی ہے یہ جول سرکل ہوتا ہے اور جول کی پر جول سرکل کے اندر کھڑا ہوتا ہے اور جول کی پر کہاں کہاں پہ جا سکتا ہے ایک تو یہ جول سرکل کے اندر رہ سکتا ہے جول کی پر اور دوسرا جول کی پر center third میں جا سکتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں center third یعنی کہ گول سرکل اور سینٹر تھرڈ اپنے ہی علاقے کی یہاں پہ جا سکتا ہے اور ان تین جگہوں پہ نہیں جا سکتا گول کیپر صرف یہ دو جگہ ہیں جہاں پہ گول کیپر جا سکتا ہے اور یہ تین جگہ جو ہیں یہاں پہ گول کیپر نہیں جاتا جیسے کہ میں گراؤنڈ بنا کر دکھاتی ہوں یہ ہمارا ایڈیا ہے یہاں پہ گول کیپر لاؤ ہے لیکن جو دوسرا ایڈیا ہے وہاں پہ گول کیپر لاؤ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا گول کیپر صرف دو جگہ پہ علا ہو ہے میں نے بتایا آپ کو وہ جگہ دو کون سی ہیں اب ہم مزید اگر بڑھتے ہیں ونگ ڈیفنس ونگ ڈیفنس کہاں پہ علا ہو ہے پہلے ہم بڑھاتے ہیں پہلے بتاتی ہوں میں آپ کو کہ نیڈ بول کا گراؤنڈ میں کیا کہلاتی ہیں جو ڈیفرنٹ جگہ ہیں ان کا نام کیا ہے یہ جو نیڈ بول کی جگہ ہے یہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں سینٹر تھرڈ آپ نے یاد رکھنا درمیان والی سینٹر تھرڈ کہلائے گی ٹھیک ہو گیا یہ اپنینڈ کی گول تھرڈ ہے اور یہ اپنینڈ کا یہ ہماری گول تھرڈ ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ اپنینڈ کا گول سرکل ہے اس کے بعد اب ہمارے پاس ہماری والی سائیڈ کا گول سرکل آ چکا ہے ٹھیک ہو گیا دو گول سرکل دو گول تھرڈ اور ایک سینٹر تھرڈ اس طرح بنتا ہے نیڈ بول کا گراؤنڈ جی تو اب ہم نیکسٹ بات کرتے ہیں اب ہم ونگ ڈیفینس کی پوزشن پہ بات کرتے ہیں یہ ہمارے پاس نیٹ بول کا گراؤنڈ بن چکا ہے اور ہمارا ونگ ڈیفینس کہاں کہاں پچھانا لاؤ ہے اور کہاں پچھانا لاؤ نہیں ہے یہ ہماری سائیڈ ہے آور سائیڈ ہے اور یہ اوپننڈ کی سائیڈ ہے ٹھیک ہو گیا ہمارا ونگ ڈیفینس کہاں پہ ہوگا زہری بات ہے یہ ہماری والی سائیڈ پہ ہوگا کیونکہ یہ defense ہے تو ہماری ویگنی سایٹھ کون سی تھی یہ والی تو ہمارا食 defense کیاں پہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کو کون کون سا area allow ہے اس کو ایک تو gold herd ہماری سایٹھ کا جو gold herd ہے ایک تو اس کو یہ allow ہے اور دوسرا اس کو center herd allow ہے ٹھیک ہو گیا یہ دو جگہ ایسی ہیں جو اس کو allow ہے یہاں پہ یہ جا سکتا ہے نہ یہاں جا سکتا ہے نہ یہاں پہ جا سکتا ہے تو یہ صرف دو جگہ پہ جا سکتا ہے سینٹ ہرڈ پہ اور گولٹ ہرڈ پہ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ونگ اٹیک ونگ اٹیک کا کام اٹیک کرنا ہے اور یہ یہاں کہاں پہ کھڑا ہوگا سب سے پہلے ہم بناتے ہیں نیٹ بول کا گراؤنڈ ہماری سائیڈ ہے ٹھیک ہو گیا اب ونگ اٹیک اپن انڈ کی سائیڈ پہ یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے اپن انڈ کے گولٹ ہرڈ میں اور اس کو کون کون سا ایریا لاؤ ہے ہم اس پر بات کرتے ہیں ونگ اٹیک کو ایک تو اپن انڈ کا گولٹ ہرڈ علاؤ ہے اور سینٹ ہرڈ علاؤ ہے اس کے علاوہ اس کو گولٹ سرکل سینٹ ہرڈ اپنا والا نہیں علاؤ تو صرف دو جگہ اس کو علاؤ ہے اپن انڈ کا گولٹ ہرڈ اور سینٹ ہرڈ یہ دو جگہ پہ ونگ اٹیک جاسکتا ہے اب ہمارے پاس گولٹ شوٹر ہے گولٹ شوٹر کو کون کون سا ایریا lieux ہے یہ ہمارے پاس بن گیا نیٹ بول کا گراؤنٹ تو یہ گول سرکل ہو گئے یہ گول تھرڈ بن گیا یہ سینٹر تھرڈ بن گیا اور گول تھرڈ اب ہماری سیڈ یہ ہے اور ہمارا گول شوٹر کہاں کھڑا ہوگا یہ اپنڈ انڈ کے گول سرکل میں کھڑا ہوگا ہمارا گول شوٹر اور اس کو ایک تو سینٹر تھرڈ الاو ہے اپن انڈ کا اور دوسرا اس کو گول سرکل الاو ہے اپن انڈ کا یہ تین جگہ اس کو الاو نہیں ہے اوپننڈ کے ایریے کا گول تھرڈ اور گول سرکل اس کو علاؤ ہے لیکن سینٹر تھرڈ اور اپنا ایریہ اس کو علاؤ نہیں ہے گول شوٹر کو ٹھیک ہو گیا گول شوٹر کو کیا کچھ علاؤ ہے صرف دو جگہوں پہ اوپننڈ کا گول تھرڈ اور اوپننڈ کا گول سرکل علاؤ ہے اب گول دیفینس ہے اس کے بعد گول دیفینس کی پوزشن کیا ہے یہ ہماری سائیڈ ہے اور گول دیفینس یہاں کھڑا ہوتا ہے ٹھیک ہوگیا اپنی سیڈ پہ گول ڈیفینس کھڑا ہوگا اور گول ڈیفینس کو ایک تو یہ والا ایری آلاو ہے گول تھرڈ اپنا والا اور گول سرکل اور سینٹر تھرڈ یہ تین جگہ آلاو ہے گول ڈیفینس کو صرف دو جگہ آلاو نہیں ہے ایک گول سرکل اپنینڈ کا گول سرکل اور اپنینڈ کا گول تھرڈ اس کو آلاو نہیں ہے باقی اپنا ایریہ اس کو آلاو ہے گول اٹیک کو کیا کچھ آلاو ہے آپ میری ویڈیو کو پوز کہہ دے سکتے ہو روک کے بھی اور اس کو قوہ پر لکھ بھی سکتے ہو تو گول اٹیک کو کیا کچھ لاؤ ہے یہ اپننڈ کے ایریا ہے اس کے بعد اس کا نام یہ اٹیک ہے تو یہ اپننڈ کے ایریا میں کھڑا ہوگا ہے تو ہمارا پلیئر لیکن یہ کھڑا ہوگا اپننڈ کے گول تھرڈ میں اور اس کو اپننڈ کا گول تھرڈ اور اپننڈ کا گول سرکل اور سینٹر تھرڈ یہ تین جگہ اس کو لاو ہے اور یہ دو جگہ اس کو لاو نہیں ہے یعنی اپنا ایریہ اس کو لاو نہیں ہے سینٹر تھرڈ گولڈ تھرڈ اور گولڈ سرکل اس کو لاو ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے سینٹر کی بات کرتے ہیں سینٹر کیوشن بڑی مزیک ہوتی ہے سینٹر کو سارا گراؤنڈ لاو ہوتا ہے صرف دو جگہ کی بجائے ایک اپنا گولڈ سرکل اور ایک اپنن کا گولڈ سرکل اس کو دو جگہ لاو نہیں ہوتی سینٹر کو اور یہ کھڑا یہاں پہ ہوتا ہے بلکل مد میں کو دیکھے گا پوست کر کے اور کوپی پر لکھے گا تو آپ کو یہ بڑے اچھے سے یاد ہو جائے گا کہ کیسے اس کو یاد کرنا ہے i hope you like this video چینل کو subscribe آپ نے ضرور کرنا ہے اب میں آپ کو ایک اور باتاتی ہوں جو گول ہوتا ہے وہ صرف دو لوگ کر سکتے ہیں ایک گول اٹیکر اور ایک گول شوٹر پول ٹیم میں صرف یہ دو ہی لوگ ہیں جو گول کر سکتے ہیں گول اٹیکر اور گول شوٹر ان کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ گول نہیں کر سکتا اوکے جی بائے بائے اللہ حافظ